پچھلے ہفتے پبلک سیکٹر میں سروس ریفارمز کے حوالے سے ایک کیسٹیڈی ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو کہ لائف سٹوک ایکسٹینشن سے تعلق رکھتی تھی ہم نے آپ کے سامنے یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے ہمارے فارمرز کی ہمارے دہاتوں میں موجود پسانوں کی ضروریات وقت کے ساتھ چینج ہو گئی لیکن جو لائف سٹوک ایکسٹینشن کی سروس ہے وہ ایک پرانے موڈل پر چل رہی ہے جس کی وجہ سے اب ایک گیپ ایک ڈسکونیکٹ آ گیا ہے ان چیزوں میں جو فارمرز ڈمانڈ کرتے ہیں اور وہ سروسز جو کہ ہمارا ادارہ پروائیڈ کر رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈسکونیکٹ جو ہے صرف لائف سٹوک ایکسٹینشن کے اندر ہی ہے یا ہمارے پبلک کے مختلف اداروں میں جو سروسز دی جارہی ہیں وہاں پہ بھی یہ ڈسکونیکٹ بارک کے ساتھ آتا گیا ہے میری رائے میں یہ ڈسکونیکٹ بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کا ایک سٹرکچل ہینڈی کیپ ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں میں نہیں ہوتا وہ ہینڈی کیپ کی دو بنیادی وجہات ہیں ایک یہ وجہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں کو ریوینی جنریشن کرنی ہوتی ہے پوافٹ میکنگ کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت اپنے کلائنٹس کے اپنے کسٹمرز کے اپنے ٹارگٹ مارکٹ کے نفس پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی کلائنٹ کی نیڈز سے وہ پورا نہیں کر سک رہے ہوتے تو ساتھ ہی اس چیز کا افیکٹ جو ہے اس کی پروفٹ اور لاؤس سٹیٹمنٹ پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ریوینیوز ڈراؤپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا پروفٹ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ پرائیوٹ سیکٹر کے ادارے اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں جس کی وجہ سے چینج ایک کانٹینیوز پروسس کے طور پہ پرائیوٹ سیکٹر کا ایک کلچر کا پارٹ ایک حصہ بن جاتا ہے اس کے مقابلے پہ پبلک سیکٹر میں ریوینی جنریشن پروفٹ ارننگ کیونکہ کبھی بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ نہیں رہا یہ ایک فیکٹر نہیں رہا تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس وقت وہ اپنے بینیفیشریز کے اپنے کلائنٹس کے ریکوائرمنٹ سے ان کے ملک سے الہدہ ہوتے گئے گیپ بڑھتا جا گیا اور وہ اب شاید اتنے ریلیمنٹ نہیں رہے تو اس وجہ سے ایک گیپ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں پرائیوٹ سیکٹر میں یہ گیپ ایک چینج کی وجہ سے نہیں آنا پاتا دوسری طرف جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر چندر کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک نہیں بلکہ ملٹیپل ادارے سیملٹینیس لی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر کا کوئی بھی ادارہ آپ نے آپ کو کانٹینیوز لی بینچمارک کرتا رہتا ہے کمپیر کرتا رہتا ہے کمپیرزن دوسری اداروں کے ساتھ ان کا کانٹینیوزلی چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے ہوتے ہیں اور رو modulation کرتے جاتے ہیں پبلک سیکٹر میں اگر کمپیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہمارے پبلک سیکٹر کے اداروں میں یہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ کسی دوسرے ادارے سے کمپیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بینچ مارکنگ کو کمپیرزن نہیں ہو پاتا اور ہمارا جو چینج کا پروسیس ہے وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہو پاتا تو جب ایک کانٹینیوز چینج کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر ایوالف کرتا جاتا ہے اور پبلک سیکٹر میں وہ چینج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ ڈسکونیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا چینج جس کو ہم ریفارم کہتے ہیں بڑی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریفارم یا یہ تبدیلی کیسے کی جائے تو وہی دو چیزوں کو وہی دو فیکٹرز کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف ہمیں ریسرچ کے تھوہو انفرمیشن گیترنگ کے تھوہو اپنے کلائنٹس کی نید اسیسمنٹ کے تھوہو یہ بتا کرنا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈز آج کہاں پہ کھڑی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری سرورسز کیا ہے ایک پابلک سیکٹر کی اورگنیزیشن کی سرورسز کیا ہے اور پھر سٹیٹیجیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں کہ کیسے ہم اپنی موجودہ سرورسزز کو اپگریٹ کر کے اپنے کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس سے میچ کر سکیں دوسری طرف ہمیں جہاں پہ کمپیٹیشن نہیں ہوتا اور ہم کسی کمپیٹیٹر کے گینس اپنے آپ کو بینچمارک نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس قسم کی انویشنز کس قسم کی نئی چیزیں متعارف کروا رہے ہیں ان کو بینچمارک کیا جا سکتا ہے دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں کی منسٹریز کیا کر رہی ہیں ان کو بینچمارک کیا جا سکتا ہے کئی دفعہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہی اداروں کو بینچمارک کیا جا سکتا ہے اور اکثر اوقات ہم دنیا کے دوسرے ممالک میں ہمارے ریجنز میں جو ملک ہیں جیسے ہی ہیں جیسے انڈیا ہے بنگا دیش ہے سری لنکا نپال ہے یا ہم سے کچھ تھوڑے سے مختلف ملک یورپین ملک ہیں چائنہ ہے آفریکہ ہیں وہاں کے ملکوں کی منسٹریز یا وہاں کے ادارے کیا کر رہے ہیں ان کو بھی بینچمارک کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سیملٹینیس لی اپلائے کیا جائے جہاں پہ بینچمارکنگ کے اندر ہمیں یہ ایڈبانٹیج ملتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی کی ہوئی میند سے کسی دوسرے کی کی ہوئی ایفرٹ سے سیکھ لیتے ہیں اور ہمیں ٹرائل اور ایرر کے طریقے سے کوئی چیز نئے سیرے سے ڈبلپ نہیں کرنی پڑتی وہاں پہ اس کے اندر ایک ڈس ایڈبانٹیج یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بینچمارکس ہمارے کلچر میں آکے اس طریقے سے پوری طرح ریلیونٹ نہیں ہوتے تو نیڈ انیلیزز کے طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ضروریات کو سمجھتے ہوئے جب ان بینچمارکس کو کوئی کرتے ہیں جس کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کے مطابق تو ایک بہتر سلوشن جو ہے وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں سے بہتری کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں ٹکنیکز کے کامبنیشن کو اپلائے کر کے ہم سروس ریفارمز کی اور سٹریٹیجیز کو ڈبلپ کریں اور ادارہ سازی کے عمل کو ان دونوں چیزوں کے کامبنیشن سے لے کے چلیں اس قسم کی ریفارمز کبھی کامیاب ہوتی ہیں اور آبیسلی جب وہ کامیاب ہوتی ہیں تو یہ ایکسرسائز بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے آپ بڑا موٹیویٹڈ پیل کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ ریفارمز کے ایکسرسائز کامیاب نہیں بھی ہوتی ہے میری رائے میں اس کی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے میرے ابزرویشن میں اس کی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ چینج ایک تکلیفتے عمل ہے جس ادارے کے اندر وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی ایکسپٹنس سب سے پہلے اس کو لے کے آنا یہ ایک چینج چینج ہوتا ہے۔ اگر ایسپٹنس ہو بھی جائے اس کے بعد جو محنت درکار ہوتی ہے صرف کو لے کے آنے کے لئے جو کامپیٹنس درکار ہوتی ہے اس صرف کو لے کے آنے کے لئے وہ اپنے آپ نے ایک چینج ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ ریفارم کی سٹیٹیجی پارٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایک عمل ہے ایک ایکسرسائز ہے وہاں پہ اس کی ایسپٹنس کو انشور کرنا اور پلس یہ کہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا اس میں جس قسم کے competence gaps ہیں ان کو plug کرنا ان ساری چیزوں کے combination سے یہ reforms گامیاب ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور جو content میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کیا یہ آپ کو useful feel ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ نئی information نئی knowledge آپ کے سامنے آ سکی اگر ایسا ہے تو مجھے comment کیجئے مجھے feedback دیجئے تاکہ میں encourage بھی feel کروں اور اس کے لئے اپنے content کو آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ relevant بھی بنا سکتے ہیں شکریہ